اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا مگر سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک وطالعہ قیامت کے دن اس میدان محشر کی ہولاکی کے اندر بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا توجہ کے ساتھ آپ اس حدیث مبارکہ کو سنیے گا اور اپنے دلوں کے اندر اتار کر پھر کوشش یہ کیجئے گا کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں بھی ان سات قسم کے لوگوں میں سے بنا دے تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے نام جن کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں قیامت کے دن جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا زمین تانبے کی ہوگی سورج سوا نیزے پر ہوگا گناہوں کی بنیاد پر لوگوں کے بدن سے پسینہ نکل رہا ہوگا اور لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ گٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی وہ ناف تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ سینے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کئیوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبیاں لگا رہے ہوں گے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایا نہ ہوگا آپ نے اپنے علماء سے بارہ سنا ہوگا کہ قیامت کے دن کی کیفیت کیا ہوگی میدانِ محشر کا عالم یہ ہوگا کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا حتیٰ کہ اگر کسی کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی اور بیٹا اپنے باپ کے پاس جا کر کہے گا میں تیرا بیٹا ہوں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے تو باپ بھی پلٹ کر کے کہہ دے گا تو کون ہے میں تجھے جانتا نہیں تو میرے پاس نیکی لینے کے لیے آیا ہے یہاں پر تو کیفیت یہ ہے کہ مجھے خود نیکی کی ضرورت ہے یہ میدانِ محشر کی کیفیت یہ میدانِ محشر کا حال محشر کی گرمی کی بنیاد پر لوگوں کے بھیجے ابل رہے ہوں گے بھیجے پگل رہے ہوں گے اور اللہ اکبر وہ بھیجا پگل پگل کر کبھی ناک کے راستے سے باہر آ رہا ہوگا کبھی مو کے راستے سے باہر آ رہا ہوگا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا مگر سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس میدانِ محشر کی ہول ناکی کے اندر بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا توجہ کے ساتھ آپ اس حدیث مبارکہ کو سنیے گا اور اپنے دلوں کے اندر اتار کر پھر کوشش یہ کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان سات قسم کے لوگوں میں سے بنا دے تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمیا سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ سات قسم کے لوگ کون ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلا وہ شخص جسے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا وہ انصاف کرنے والا حاکم ہوگا یعنی جس کے پاس لوگ اپنا معاملہ لے کر کے جائیں اور وہ لوگوں کے درمیان اونچھا مکان دیکھ کر کے نہیں خوبصورت کپڑے دیکھ کر کے نہیں خوبصورت چہرہ دیکھ کر کے نہیں خوبصورت گاڑی دیکھ کر کے نہیں مال و دولت دیکھ کر کے نہیں رشتداری دیکھ کر کے نہیں شہرت دیکھ کر کے نہیں بھلکہ حق اور باطل کو دیکھ کر کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جسے دنیا میں تو اللہ عزت عطا فرمائے گا ہی قیامت کے دن میں اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ تا فرمائے گا پہلا وہ شخص اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا فرمایا گیا انصاف کرنے والا حاکم ہے توجہ آپ کی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے رشاد فرماتے دوسرا وہ شخص جسے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ تا فرمائے گا یہ وہ جوان ہوگا کہ جس کی جوانی گزری ہے تو اللہ کی عبادت میں گزری ہے جس جوان نے اپنی جوانی کو خدا کی عبادت میں گزارا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جوان کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ تا فرمائے گا کسرت کے ساتھ میری قوم کا جوان یہاں بیٹھا ہے حضور علیہ السلام کے فرمان کے اس حصے کو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لے گئے کہ آج ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کا جوان شاید یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو معذلہ جوانی خدا نے اس لیے دی ہے کہ میں اس جوانی کو گناہوں میں گزار دوں آپ دیکھیں آج کسرت کے ساتھ قوم کا جوان گناہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ کونسی جگہ ہے گناہ کی جہاں پر قوم مسلم کا جوان نظر نہ آئے چاہے شراب کی اٹھے ہو چاہے دیوں کے بازار چاہے سینیما خانے ہو چاہے اور دوسری جگہ ہے اللہ اگر آپ کو سر فہرست کوئی نظر آئے گا تو قوم مسلم کا جوان نظر آئے گا مگر اس جوان کو خبر نہیں اس جوان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جوانی تجھے کس لیے عطا فرمائی جوانی کا مقصد یہ نہیں کہ اس جوانی کو بندہ گناہ میں گزار دے بلکہ اللہ نے جوانی اس لیے بندے کو عطا فرمائی تاکہ اس جوانی کو گزارا جائے تو خدا کی عبادت میں گزارا جائے جس بزرک کے نام سے آج اس محفل مبارکہ کو سجایا گیا آپ دیکھیں نا کی شان سے انہوں نے اپنی جوانی گزاری سبحان اللہ بارہ سال تک تقریبا دریا میں کھڑے رہے اور خدا کی عبادت کرتے رہے سبحان اللہ اس شان سے بھی جوانیا گزرتی ہے اور خدا کی عبادت میں اتنے مست ہیں اتنے مست ہیں اتنے مست ہیں کہ دریا میں کھڑے رہے دریا میں کھڑے رہے حتیٰ کہ بدن کا گوشت دریا کی مچھلیاں کھا گئی پروردگار عالم کو یہ ادا اتنی پسند آئی ارشاد ہوا میرے بندے ہم نے تیری عبادت کو قبول فرما لیا مانگ تو ہماری بارگاہ میں کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے گا عرض کرتے ہیں مولا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا بس یہی مانگتا ہوں کہ مجھے علی بنا دیا جائے گا ارشاد ہوا علی جسے بنانا تھا اسے بنایا جا چکا اب کوئی دوسرا علی نہیں بننا عرض کرتے ہیں مولا کریم اگر علی نہیں بنایا جانا تو پھر میرے اندر علی کی بو پیدا کر دی جائے حالانکہ آپ کا نام سرکار شرف الدین رحمت اللہ علیہ ہے مگر آپ مشہور ہوئے ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے نام سے عرض کرتے ہیں مولا پھر میرے اندر علی کی بو پیدا کر دی جائے ارشاد ہوا ٹھیک ہے تو پھر تیرے اندر علی کی بو کو پیدا کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس راستے سے سرکار بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ گزرتے اس قلی کے اندر سے سرکار مولا کائنات کی خوشبو آیا کرتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن ابو علی شاہ قلندر اس شان سے ہمارے بزرگوں نے اپنی جوانیوں کو گزارا مریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس جوان نے اپنی جوانی خدا کی عبادت میں گزاری خدا کی عبادت میں اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اللہ کا شکر ہے کہ اس پروردگارِ عالم نے ہمیں ماہِ رمضان عطا کیا مجھے آپ کے ناغور شریف کے حالات پتہ نہیں میں تو پورے راجستان کو نگاؤں کے سامنے رکھ کر کے بات کروں کیفیت یہ ہوئی جوانوں کی کہ ماہِ رمضان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اللہ حالانکہ ماہِ رمضان ہمارے درمیان آیا ہے اس لیے آیا ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لے یہی وجہ تو ہے کہ ایک نفل عدا کرتا ہے تو بندے کو ثواب فرض کا ملتا ہے اور ایک فرض عدا کرے تو ماہِ رمضان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ثواب ستر فرضوں کا عطا فرماتا ہے اس ماہِ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ خدا کی عبادت کر لے مگر اللہ حفاظت فرمائے اس ماہِ مبارکہ میں بھی کنڈیشن یہ ہے کہ بازاب تک کرائے پر دکانیں لے لی گئی دکانوں کے اندر ٹی ویاں رکھ لی گئی کیرم بوٹ اور بوٹ رکھ لیے گئے اور پوری پوری رات کیرم بوٹ اور بوٹ پر بیٹھ کر کے جوئے کھیلے جا رہے ہیں گلیوں کے نکڑوں پر کھڑے ہو کر کے چوراؤں پر کھڑے ہو کر کے دکانوں کے باہر بیٹھ کر کے اپنی راتوں کو زائے کر دیا جا رہا ہے جبکہ اس ماہِ رمضان کے آنے کا مقصد یہ تابندے تو پورے سال تو خدا کی بارگاہ میں نہ آسکا کم سے کم اس ماہِ مبارکہ میں تو خدا کی بارگاہ میں آجا اپنے سر پر اگر گناہوں کا تو کٹھر بھی لے کر کے آئے گا اور سچے دل سے اس ماہِ مبارکہ میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا ندامت کے چند آسو تیرانہ کام تیرا ہوگا تیری مغفرت فرمانہ پروردگار عالم کے کب سے قدرت میں ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمتِ رمضان مقصد یہ تھا اس ماہِ مبارکہ کو کہ اسے نیکیوں میں گزارا جائے مگر اسے بھی گناہ کی نظر کر دیا گیا میری آقا علیہ السلام ارشاہت فرماتے جس جوان نے جوانی خدا کی عبادت میں گزاری اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا میں گزارش کروں گا اپنے جوانوں سے جوانوں یہ جوانی گناہوں میں زائے کر دینے کے لیے نہیں تجھے پتہ ہی نہیں کہ اس جوانی کی اہمیت کیا ہے جب کوئی جوان خدا کی بارگاہ میں دو رکعت ادا کرتا ہے اور کوئی بوڑا خدا کی بارگاہ میں سو رکعت ادا کرتا ہے تو اس جوان کے دو رکعت پر اللہ تبارک و تعالی اس کو سو رکعتوں کا سواب اتا فرماتا سبحان اللہ اور میری آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جب کوئی جوان خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو میرا اللہ آسمانوں میں قندیل کو روشن فرماتا ہے فرشتے ارز کرتے مولا آج آسمان میں قندیل کیوں روشن کی گئی ارشاد ہوتا ہے آج ہمارے بندوں میں سے فلا جوان بندے نے ہماری بارگاہ میں توبہ کر لی ہے یہ جوانی کی اہمیت ہے اس لیے جوانی خدا نے اس لیے نہیں دی ہمیں کہ ہم ماز اللہ اس جوانی میں دھولا کریں دو بندے ہو گئے سننا غور سے میری آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تیسرا وہ شخص جسے قیامت کے دن اللہ اپنے ارش کا سایاتا فرمائے گا یہ وہ بندہ ہوگا کہ جو نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکل تو جائے مگر اس کا دل مسجد میں اٹھکا رہے مگر اس کا دل ارے بولو مسجد میں اٹھکا رہے نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکل تو جائے لیکن اس کے بعد بھی اس کا دل مسجد میں اٹھکا رہے مطلب کیا مطلب یہ کہ بندے نے زہر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے مسجد سے باہر نکل تو گیا مگر دل یہ کہتا ہے یار کب اثر کا وقت آئے گا کب پھر مسجد جاؤں گا ادھر اثر پڑھ کر کے نکلا پھر دل کہے یار جو مزہ مسجد میں تھا وہ بازاروں میں نہیں جو مزہ مسجد میں تھا وہ چائے کی ہوتل پر نہیں جو مزہ مسجد میں تھا وہ دوستوں کی محفل میں نہیں کم مغرب کا وقت آئے گا اور کب پھر مسجد جایا جائے گا اور واقعی میں اگر بندے کو پتا چل جائے نہ کہ مسجد میں بندے کو مزہ کتنا آتا ہے خدارہ پھر زندگی بازاروں میں نہ گزاری جائے پھر تو زندگیاں مسجدوں میں گزاری جائے آخر کیا وجہ ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں خدا کی عبادت میں گزار دی اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو خدا کی عبادت میں مزہ آتا تھا اور مسجدوں میں مزہ کیوں نہ آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگو دنیا کے اندر جتنی جگہ ہے ان جگہوں میں سب سے بہتر جگہ اگر تمہیں تلاش کرنی ہے تو پتا میں بتاتا ہوں ساری جگہوں میں سب سے بہتر جگہ کا نام مسجد ہے مسجد اور دنیا میں جتنی جگہ ہے ان جگہوں میں سب سے پوری جگہ کا نام بازار ہے یار جس جگہ کو مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر جگہ بتاتے ہیں بندے کو وہاں مزہ نہیں آئے گا تو پھر کہاں مزہ آئے گا بندے کو وہاں لطف نہیں ملے گا تو پھر کہاں لطف ملے گا اگر بندے کو پتا چل جائے کہ مسجد میں مزہ کتنا آتا ہے پھر زندگی بندہ دنیا کے بازاروں میں نہیں گزارے گا اگر زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا تو خدا کی بارگاہ میں گزارتا ہوا ارشاد فرمایا گیا کہ جس بندے نے نماز تو پڑھ لی مگر دل اس کا مسجد میں اٹھکا رہا اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ آتا فرمائے گا اب کہاں دل مسجدوں میں اٹھکے اب تو اللہ حفاظت فرمائے اب تو دل اٹھکے ہیں تو موبائلوں میں اٹھکے ہیں جس طرح ہر پندرہ منٹ کے بعد ہم اسے چیک کرتے ہیں کبھی دل یہ کیوں نہیں کہتا یار پورا پورا ہفتہ گزر گیا کبھی قرآن کھول کر کے نہیں دیکھا قرآن پڑھ لیا جائے جس طرح ہر بیس منٹ پر موبائل چیک کیا جاتا ہے بس بے مقصد کوئی مقصد نہیں ابھی تو جیم میں ڈالا تھا پندرہ منٹ کے بعد پھر گرمی ہونے لگی تو پھر نکالا اور وہ فیس بک چلایا وارڈشپ چلایا ادھر ادھر دو چار فنکشن کھولے پھر جیم میں ڈال لیا پھر دس منٹ نہیں گزرے پھر نکالا پھر وہ فیس بک کھولا وارڈشپ کھولا یوٹیوب کھولا پھر دو پانچ منٹ دیکھ کر کے پھر جیم میں ڈال لیا پھر بیس منٹ نہیں گزرے پھر نکالا یعنی بندے کا دل موبائل میں اس قدرت کا کہ آدھا ایک گھنٹہ بھی بندہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا جتنا دل ہم نے موبائلوں سے لگایا کیا ہی بہتر ہوتا کہ اتنا دل ہم اللہ کے قرآن سے لگاتے اور پھر بات آئی تو کہتا چلو جس بزرگ کے نام سے یہ محفل سجائی سیرت اٹھا کر کے پڑے ان کا دل موبائل میں نہیں اٹکا تھا ان کا دل تو اللہ کے قرآن میں اٹکا ہوا تھا سمجھ رہے ہیں آپ میں بات تو عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا علی صلات و السلام ارشاہ فرماتے تیسرا وہ شخص جسے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا یہ وہ ہوگا کہ مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکل تو جائے مگر اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے جایا کرو مسجد جایا کرو نمازوں کی پابندی کیا کرو یاد رکھنا کل بھی اگر کسی کو عزت ملی تھی تو خدا کی بارگاہ سے آج بھی اگر کسی کو عزت مل رہی ہے تو خدا کی بارگاہ سے قیامت تک اگر کسی کو عزت ملے گی تو خدا کی بارگاہ سے کتنے افسوس کی بات کہ مسلمان اور نماز نہیں پڑتا افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بھی لوگ نماز نہیں پڑتے ایسے بھی لوگ آپ کو معاشرے کے اندر ملیں گے وہ سوچتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تو اس لیے آیا ہے جتنا کمانا ہو اتنا کمال ہو سیزن کا مہینہ ہے کمال ہو ہے تو سیزن کا مہینہ مگر یہ دولت کے کمانے کے سیزن کا مہینہ نہیں ہے تو نیکیوں کے کمانے کے سیزن کا مہینہ ہے تجھے جتنی نے کیا کمانی ہے اس ماہ مبارکہ میں کمالیں گیارہ مہینوں کے بعد پھر پلٹ کر کے رمضان آتا ہے اور اپنے مقدر پر ناز کر رب کا شکر ادا کر کے اس پروردگارِ عالم نے تجھے ماہ مبارکہ آتا کر دیا ورنہ کئی ہمارے بھائی ایسے تھے پچھلے سال جنہوں نے سہری ہمارے ساتھ کی افطار ہمارے ساتھ کیا ترابی ہمارے قریب کھڑے ہو کر کے پڑی نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہمارے ساتھ جاتے تھے مگر آج کیفیت یہ ہے رمضان شریف کا مہینہ آیا تو سہی ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں ترابی بھی پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر سہری اور افطاری بھی کر رہے ہیں مگر وہ ہمارے بھائی ہم سے رخصت ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے دنیا بقا کی طرف پوچھ کر کے چلے گئے ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ اس پروردگار عالم نے یہ ماہ مبارکہ آتا کر دیا مت کرو ان مبارک ساتھوں کو زائے مت کرو خدا رہا اس مبارک وقت کو برباد اس لیے کہ اللہ کا ہم یہ جتنا کرم مانے اتنا ہی کم ہے کہ اس پروردگار عالم نے یہ ماہ مبارکہ آتا کیا اپنا دل لگائے مسجدوں سے خدا کی بارگاہ میں جائیں کبھی جا کر کے دیکھے تو سعی کبھی خدا کی بارگاہ میں بیٹ کر کے دیکھے تو سعی اتنا سکون ملتا ہے اتنا قرار ملتا ہے اور اتنا مزا آتا ہے کہ بندہ اگر تھوڑی دیر اپنی گردن جھکا کر خدا کی بارگاہ میں اللہ اکبر تس پانچ منٹ بیٹھ گائیں تو پھر اسے محسوس ہوگا یار جو میری پریشانیوں کا علاج دس منٹ خدا کی بارگاہ میں آ کر کیا بیٹھ گیا پروردگارِ عالم نے ان ساری پریشانیوں کو دور فرما کر کے مجھے سکون کی دولت اتا فرما دی اس لیے مسجدوں سے اپنا دل لگائیں آئیں خدا کی بارگاہ میں تیسرا شخص ہوا جسے اللہ قیامت میں اپنے عرش کا سایہ آتا فرمائے گا ایک دو اور سننے بس بات پوری کرو چوتھا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ آتا فرمائے گا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہوگا آپ سننا غور سے کہ جسے کوئی عورت اپنے حسن کی بنیاد پر اپنے مال کی بنیاد پر گناہ کی طرف بھلائے مگر وہ بندہ کہے انی اخاف اللہ میں اللہ سے درتا ہوں جسے کسی نے گناہ کی طرف بھلائے مگر اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ آتا فرمائے گا یعنی جس بندے کے سینے میں خدا کا خوف رہا اس بندے کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ آتا فرمائے گا سب سے ڈرنے والوں کیا بات ہے کہ آج ہم اپنے رب سے نہیں ڈرتے بندہ اپنے جیسوں سے تو شرم کرتا ہے میں فلاں کام کر رہا ہوں اگر اس کو پتا چل گیا تو یار کیا ہوگا اس کو پتا چل گیا تو کیا سوچے گا سب سے ہیا کرنے والوں سب سے ڈرنے والوں یہ کیوں نہیں سوچتے ہو چاہے دن کا اجالہ ہو چاہے رات کی تنہائی ہو میں اگر گناہ کروں گا کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ ضرور دیتا ہے اور بزرگوں کی یہ کیفیت رہی وہ دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے ہر وقت اگر انہیں فکر رہتی تھی تو اللہ رسول کی فکر ہوتی تھی ہر وقت انہیں یہ خیال رہتا تھا کہ ہم سے اللہ رسول ناراض نہ ہو جائے ایک اور شخص کا ذکر کروں میرے آقا علیہ السلام نے انشاءات فرمایا جسے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایاتہ فرمائے گا یہ وہ بندہ ہوگا کہ جو تنہائی میں خدا کا ذکر کرے اس کیفیت کے ساتھ کہ زبان پر خدا کا ذکر رہے اور آنکھوں میں آنسو رہے جو بندہ خدا کا ذکر اس کیفیت کے ساتھ کرے کہ زبان پر خدا کا ذکر رہے آنکھوں میں آنسو رہے اس بندے کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایاتہ فرمائے گا یہ ماہ مبارکہ ہمارے درمیان تشریف لیا ہم سب کے لیے روئے سب کے لیے ذرا بندہ اپنی زندگی کا جائزہ لے وے اس زندگی میں کئی راتیں ایسی ہوگی کہ جو راتیں ہم نے بیوی بچوں کی محبت میں رو کر کے گزاری کئی راتیں وہ بھی ہوگی کہ جو دوستوں کی محبت میں رو کر کے گزاری کیا ہی بہتر ہو یار زندگی میں کوئی ایسی بھی رات ہو کہ جو رات گزرے تو اللہ رسول کی محبت میں گزرے کوئی رات ایسی بھی ہو کہ بندہ روئے تو دنیا والوں کے لیے نہ روئے دنیا کو پیدا فرمانے والے پروردگار کے لیے روئے سب کے لیے رونا زائے ہو جائے گا مگر اللہ رسول کے لیے رونا یہ بندے کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی فائدہ دے گا اس لیے روئے اللہ رسول کے لیے روئے کبھی خدا کے خوف سے روئے کبھی مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کی یاد میں روئے لو کہتے ہیں مولانا سکون نہیں ملتا ہم نے سکون کو پانے کے لیے کیا نہیں کیا ہو کشمیر ہم جا کر کیا گئے ممبئی شیر کر کے ہم آ گئے جیپر ہم نے گھوم لیا مگر سکون نہیں ملا بڑی بڑی بلڈگوں میں رہے اچھے اچھے کھانے کھائے مگر سکون نہیں ملا ایک مشورہ میدو کبھی رات کو دو تین بجے اگر آنکھ کھل جائے نہ پھر سویا نہ کرو اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبار اگر رات کو دو تین بجے کسی کی آنکھ کھل جائے تو بندہ یہ نہ سوچے کہ آنکھ کھلی ہے حقیقت یہ ہے کہ آنکھ کھلوائی گئی ہے آنکھ کھلوائی گئی ہے تو کبھی آنکھ کھلے نہ دو تین بجے تو پھر لیٹا مت کر وضو بنایا کر وضو بنانے کے بعد مسلح بچھایا کر اور اپنے سر کو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دیا کر اپنے گناہوں کو یاد کر اور پروردگار عالم کی کرم نوازیوں کو نگاہوں کے سامنے رکھ اور پھر ندامت کے چند آنسو اپنی آنکھ سے گرا میرا ایمان کہتا ہے کہ جو مزہ بندے کو پوری زندگی نہ آیا ہوگا وہ مزہ اللہ تبارک اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں کبھی پڑھے تو سی اپنے بزرگوں کی زندگی دن گزرتا تھا تو روزہ رکھ کر کے قرآن کی تلاوت میں گزرتا تھا اور آتے گزرتی تھی تو خدا کی بارگاہ میں رونے میں گزر جایا کرتی تھی اس لئے خدا کی یاد میں روئے اور میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آخری وہ بندہ کہ جسے اللہ قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا یہ وہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے وے تو بائیں کو پتا نہ چلے دائیں سے صدقہ دے وے تو بائیں کو پتا نہ چلے ہم نے اپنے بچپن میں ایک جملہ سنا تھا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا وہ جملہ یہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال کیا جملہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں بیٹا میری نصیحت یہ ہے کہ نیکی کر کے بھول جانا یہ نہیں کہ اگر تو نے کسی کے ساتھ نیکی کیے تو اب پوری زندگی اس بندے کو تو جتلاتا پھرے ارے وہ تیرے بیٹے کی شادی تھی کوئی کام نہیں آ رہا تھا میں انہیں تو دیئے تھا دجھے دس ہزار روپے بھول گیا تو وہ فلاں اسپیٹل میں تیرا بیٹا بیمار تھا تیرا کوئی ساتھی نہیں تھا میں تیرے ساتھ دی تھا میں نے تیرے ساتھ دیا تھا ایسا نہ کر تو نے نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے اب دنیا والوں سے اس کا بدلہ نہ چاہتا دنیا والے اگر بدلہ دیں گے تو اپنی حیثیت کے مطابق میرا رب بدلہ تا فرمائے گا تو اپنی شان کے مطابق تو ایک جملہ ہم نے سنا تو وہ جملہ یہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال اب تو کیفیت کیا ہے نیکی کر فیس بک پر ڈال نیکی کر واتش اپ پر ڈال نیکی کر اخبار میں ڈال نیکی بعد میں ہوتی ہے دس بیس پچاس کیمرے پہلے لگ جاتے ہیں پتا چلے کہ فلاں صاحب نے مریضوں کو ہسپیٹل میں ایک ایک کیلہ باتا ہے کیلہ ایک رہتا ہے پکڑنے والے پندرہ رہتے ہیں یہ کنڈیشن دیکھی ہوگی نا سردیوں میں چادر ایک رہتی ہے پکڑنے والے پچیس رہتے ہیں گرمیوں کے موسم میں دیکھو چتوں پر جو پرندوں کے لیے برتن لگے رہتے ہیں لوگوں کی کنڈیشن یہ رہتی ہے کہ اس برتن میں ایک گلاس پانی کا بھی ڈالیں گے تو اس کی بھی تشویر کھیج کر کے شوشل میڈیا پر ڈالیں گے آج ہم نے پرندوں کے لیے چت پر ایک گلاس پانی کا رکھا نادان ایک گلاس پرندے کے لیے پانی ڈالتا ہے تو پچیس لوگوں کو تُو بتاتا ہے بھول گیا جب سے پیدا ہوا ہے تب سے لے کر کہ اب تک اس رب کا اختہ کیا ہوا کتنا پانی تُو پی گیا مگر بتا تو صحیح کیا میرے رب نے کبھی یہ فرمایا کہ پیدے ہمارا پیا ہوا تُو پانی پی رہا ہے یار بگارِ عالم کے اتنے سارے احسانات بے شمار احسانات اور آج ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم رب کی مخلوق پہ لیے اگر کوئی ایک بھی کام کرے تو پچیس لوگوں کو وہ کام بتاتے ہیں کام رب کی رضا کے لیے کیا جائے میری آقا ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور بائیں کو پتا نہ چلا یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ آتا فرمائے گا یہ ماہ مبارکہ مبارکہ برکتوں والا عظمتوں والا مبارک مہینہ خوب دیوے خوب دیوے اگر زکاة فرض ہو گئی لوگوں پر تو حساب لگا کر کہ اپنے مال کی زکاة نکالے یہ بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قوم کا حال یہ ہو گیا کہ اپنے مال کی لوگ زکاة نہیں نکالتے اور اگر نکالتے بھی ہیں تو دس پانچ ہزار روپے دے دیا فلان صاحب مدرسے سے آئے ان کو ایک رسید کٹوا دی فلان صاحب آئے ان کو کٹوا دی اور کہتے ہو گئی ہماری تو زکاة ادا نہیں ایسے زکاة ادا نہیں ہوتی آپ کو جو مال دیا گیا ہے اس مال کا حساب لگائیں اور حساب لگا کر کہ پھر ڈھائی پرسنٹ اس مال کی آپ زکاة ادا کریں خیر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں